اسلام علیکم ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ان ایتنی کی پسکیئر کی جس میں ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا انٹرڈکشن کو اور سکن کو اگر ہم میجر بات کرے اپنے مسکلو سکیلرل سسٹم کی تو یہ بھی ایک بڑا پورشن ہے اور جو پیپر کا بڑا حصہ ہے نا وہ عموماً اس سے آتا ہے اب کسیم ہی ہوتا ہے کہ اگزام بنانے کے لیے اگزامینر کوئی بھی اوچس کال کر دیتا ہے اب یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے پڑھایا ہوا ہے کہ نہیں پڑھایا ہوا تو اس وہ جب یہ دیکھتا ہے تو اس نے اس کے حساب سے بنانا ہے تو کچھ پر اگزامینرز کر اپنا مانسیٹ بھی ہوتا ہے عمومن پاکستان میں کہ ہمیں تو سب پاتا ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا مسکلو سکیلرل سسٹم لکھا ہے مسل بون جائنٹ سب کچھ ہے تو ہم نے اس پر ڈال دیا اگر مسل کی بات کریں بون کی بات کریں جائنٹس کی بات کریں تو پہلے ہمیں ان کی بھی کلاسیفکیشن کا پتا ہونا چاہیے آخر یہ کلاسیفکیشن ہے کیا مطلب مسل کو ہم کس طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں بون کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں جائنٹس کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جنرل نیٹ بھی ساتھ سٹارٹ کر دوں گا سلیبرز کے بارے میں بتانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بتایا جا سکتے ہیں کیونکہ بچے سلیبرز نہیں فالو کرتے کئی باتیں تیچر اگر آپ کو فالو کرتے ہیں بچے سلیبرز پر دھیان نہیں دیتے کچھ سلیبرز اتنا کمپلیکس ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا تو دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کمپونٹس سکیلیٹر سسٹم سکیلیٹر سسٹم آخر کن چیزوں سے ملتے ہیں ڈسٹریپشن اف ایکسیل ان اپنڈیکلر سکیلیٹرن بون آسیفیکشن کیا ہے ریمارلنگ کیا ہے ریپیئر کیا ہے اسکل ویوز کیا ہیں انکلوڈنگ آل ویوز اب جب وہ آل ویوز کی بات کرتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے پیچھے پلیمز پڑے ہیں ان سب کے حوالے سے ہماری ملٹیپل بونز ہیں جو آپس میں سوچے ایک ساتھ لنکڈ ہیں ان سب کی ویوز کہ اگر ہم لیٹرل دیکھیں کیا آئے گا اوپر سے انچہ دیکھیں کیا آئے گا آگے سے پیچھے دیکھیں کیا آئے گا اس طرح ہیں اوریجن، شیپس، ورٹیبل کولنگ کہ ٹپیکل کون سے ہیں یہ ٹپیکل کون سے ہیں بونز آسی کیج انکلوڈنگ ٹائپس آف ریپس دیکھیں ٹائپس آف ریپس کچھ فلوٹنگ ہیں کچھ اٹیچ ہیں ٹھیک ہے چیزوں کو پلاسیزہ کرنا ہے کہ کچھ کوسٹل ریجن میں آتی ہیں کچھ سب کوسٹل ہیں کچھ ادھر آرہی ہیں سب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے پھر ہے بونز آف پیلوک گرڈل اور لور لیم ایم بی بی اس پر یہ سین ہوتا ہے کہ وہ فرسٹیئر میں اپر لیم لور لیم کر لیتے ہیں اس کے بعد جب وہ سیکنڈیئر میں آتا ہے پھر وہ ہر ڈائس اور ایکس ہمارے ہاں سارا یہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اور انیٹ میں بڑی مزدار اگر طریقے سے پڑھی جائے انشاءاللہ اچھی پڑھیں گے پھر جائنٹس آ جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے بڑی اچھی جو کمپریہنسی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ آپ کو دیکھنا سے ملیں گے پھر وہ جو بڑا عمومن جاتا ہے جب آتی ہے ان کی مسلز کی مسئلہ آتا تو ان کا اوریجن اور انسرشن بہت آتا ہے کہ اگر بائسپ ہے وہ ایک کر رہا ہے تو اس کا سینرجسٹ کون ہے اس کا انٹیگنسٹ کون ہے اس کا پرائم موور کون ہے کون اس کے الٹ کام کر رہا ہے کون اس کے سینرجسٹ ہے سینرجسٹ آنے میں ہیلپ کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ نے بڑی بریف رکھے دیکھنے ہی انشاءاللہ ہم جو بکس ہیں ان کے حساب سے بھی دیکھیں اس کے بعد اگر ہم نروس سسٹم اور کارڈیو ویسکلرز کی بات کریں تو نروس سسٹم جن کا بہت کمپلیکس ایک ہے الگ سے نیور انیٹمی ہوتی ہے سبجیکٹ ہے مگر جب ہم اس کو یہاں پر پڑھنا سٹارڈ کریں تو دیکھیں ہمارے پر چیزیں چیزیں کو ڈیوائیڈ گیا کہتا ہے سینرجسٹ پیریفن نروس سٹم اور سپیشل سٹم اب ہم سینرجسٹ پیریفن کی بات کریں جس میں بہت سے چیزیں آ جاتی ہیں مطلب سینرجسٹ پیریفن نروس سٹم کے بہت سے اور چیزیں ہیں جس کے اندر بہت سے چیزیں بہت سے چیزیں آ جاتی ہیں پاتھویز آ جاتے ہیں نروس پاتھویز آ جاتے ہیں تو ان سب پہ ہم نے اتنا فوکس نہیں کرنا ہمارا فوکس میجر ہوتا ہے کہ ہمیں بیسکس پتا ہوں ٹھیک ہے وہ اگزیمنر کو بھی بتا ہوتا ہے وہ نروس سٹم سے کبھی اتنا کمپلیکس نہیں پوچھتا یاد رکھی کہ انیٹمی میں وہ چیزیں کمپلیکس کرتا ہے تو مسکلو سکلٹن نروس پلائی مسل اٹیچمنٹ اور جنرل انیٹمی ان پہ زیادہ فوکس کرتا ہے اب جب ان پہ ہم نروس سسٹم میں جب ہم آئیں گے انشاءاللہ بات کریں گے پھر اگر ہم آجے کارڈیو رسل سسٹم پہ تو کارڈیو رسل سسٹم بھی اتنا مشکل نہیں ہے انیٹمی کے ساتھ سے آپ نے دیکھنے ہارٹ کیسا ہے چیمبرز کیا ہیں کہاں سے بلڈ کہاں آ رہا ہے اس کے اندر اس کی بلڈ سپلائی بھی آ جاتی ہے آرٹری وین کہاں ہیں یہ سب کچھ نروس سسٹم کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا ہے کہ ایک کوششن آیا کہ جو نرو سپائنل کارڈ سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں the nerve which originate from spinal cord is called آگل اکھا واجناب thoracic nerve spinal nerve basal nerve اور ganglion nerve اب اس پہ بچے اتنے دا پریشان ہو گیا علاکہ اس چیزیں چیزیں چیز نروس اس میں کچھ بڑی راکٹس آئیس پہ نہیں تو کئی دفعہ چیزیں بہت سمپل بھی ہوتی ہیں کہ ذہم نے ربنس بہت سمپل بھی دینے دے رہا ہوتا ہے مگر ہماری اپروچ نہیں ہوتی اس چیز کو ایسے دیکھنے کی کہ آپ نے mcqs کو کیسے اپروچ کرنا یہ بہت بڑی سائنس ہے اس کے بعد سسٹم میں جائیں تو اس میں ہماری بلڈ سپلائب آ جاتی ہے اس کے بعد جو ٹاپکس ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں اگلی ویڈیو میں میں ساتھ شروع بھی کر دیتا ہوں تو تھوڑا ساتھ بتانے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو سمجھ جائے کہ ہم نے پڑھنا کیسے تو انشاءاللہ بہت اچھے چلے گا آپ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسٹرائب ضرور کی جائے چینل کو تانکہ اور بچوں کا بھی فائدہ ہو سکے اس لئے بنائے گیا کہ جو سفرنگز آنے والے بچے سفر کر چکے وہ آگے آنے والے جو ہیں وہ نہ کریں جو کرنے والے وہ تو چلے گئے بچائے آنے والے ہیں ان کا ذرا فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو بھی لکھیں